بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو ربی امیر اور آپ کو ربی امیر کریشنز میں خوش آمدیر کہتی ہوں آج جی میں اپنے کچھن میں کھیمے کے پراتھے بنا رہی ہوں کچھے کھیمے کے پراتھے جو بہتی لذیذ اور مزیدار بنتے ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس نوٹ کیجئے کچھا کھیمہ آدھا کے جی کال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون خوشک سابود دھنیا دو ٹیبل سپون پساوہ خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون خلدی ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون اور زیرہ ایک ٹیبل سپون یہ تمام مشک مسالہ جاد ہیں جو کھیمے میں میں ڈالوں گی لیسن دو پوتھیاں پوری کمپلیٹ ادرک سابت ایک انچ کا پیس سبز مرچیں چار درمیانی سبز دھنیا کٹا ہوا ایک کپ پیاز ایک میڈیم یہ تمام سبزی ہیں جو میں کھیمے میں ڈال کے پیس لوں گی اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک بلینڈر لیں بلینڈر میں میں سب سے پہلے کھیمہ ڈالوں گی جو قیادہ کلو ہے آپ اپنی مرسی کے مطابق جتنے افراد کے لیے پکانا چاہتی ہیں اس حساب سے آپ کیمہ لے لیں کیمے میں سب سے پہلے میں ایک میڈیم پیاز ڈال رہی ہوں پیاز آپ موٹی موٹی کٹ کے ڈالیں کیونکہ اس کو سارا بلینڈی کر دینا ہے پیاز کے بعد اب دو پوتھی جو پوری لیسن کی تھی وہ شامل کر رہی ہوں لیسن کے بعد اب میں اس میں چار میڈیم جو ہیں سبز میرچے سابت شامل کر رہی ہوں سبز میرچے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں جو ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑ ہے اس کو ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ایک کپ دھنیا جو کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کروں گی تمام سبزیاں شامل کرنے کے بعد آپ اس کیمے کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اور اچھی طرح سے تمام اجزاء کو بلینڈ کر کے یک جان کر لیں یہ تھا اس کا فرسٹ پروسس اب نیکسٹ اس میں ہشک مسالہ جات جن میں سب سے پہلے نمک ہے نمک کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لال مرچے لال مرچوں کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہشک دھنیا سابت اور اس کے علاوہ گرم مسالہ یہ تمام چیزوں کا ریشو میں آپ کو بتا چکی ہوں ہشک دھنیا پیسا ہوا اس کے بعد زیرہ، اچوائن، خوٹی لال مرچ اور خلدی میں شامل کروں گی اس میں میں ان تمام ہشک مسالوں کو بھی کیمے میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ یہ تمام مسالے اس میں مکس ہو جائیں بلینڈر کو آپ اتنی دیر تک چلائیں جب تک آپ کی تسلیح نہ ہو جائے کہ تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں کیمے کو بلینڈر سے نکال لیں ایک بول میں ڈالنے اور اس کو بول میں ڈالنے کے بعد بھی خاص سے اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اچھے سے اب آٹا لیں آپ اس میں ایک ٹیپل سپون نمک اور ایک ٹی سپون اچوائن شامل کریں یہ تقریباً چار کپ آٹا ہے آٹے کو آپ نے ویسے گھوننا ہے جیسے آم روٹیوں کا آٹا گھوندا جاتا ہے اور اس کو گھوننے کے بعد اس کے اوپر آپ ہلکا سا گھی کا ہاتھ لگا کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ اس سے اپنی روٹیاں تیار کر سکتی ہیں کچھے کیمے کی روٹیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ روٹیوں کے پیڑے بنا لیں میں یہاں پہ دو پراتھے بنانے جا رہی ہوں تو وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے اس کے چار پیڑے بنا لیے یہ جو اس کا کیمے کا مخلول تیار کی ہے اس سے آپ اور بھی بہت سے ڈشز تیار کر سکتی ہیں اسی سے آپ کوفتے بھی بنا سکتی ہیں کباب بھی بنا سکتی ہیں اس کا سالن بھی پکا سکتی ہیں نان بھی لگوا سکتی ہیں روٹی تو میں آپ کے سامنے بنائی رہی ہوں سب سے پہلے آپ پیڑوں کو اچھی طرح سے بیلنے یہ جو کیمے کا مخلول تیار کیا یہ قسم کی بیس ہے ہر مطلب کیمے کی ڈش کی اس سے آپ گولہ کباب بھی ایک آدھا مسالہ کام زیادہ کر کے بنا سکتی ہیں بار بی کیو کے لئے بھی کیمہ ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے میں نے اپنی روٹیوں کے پیڑے بیل لیں اب اس میں میں کیمہ لگاؤں گی اچھی طرح سے کیمے کو سارے پیڑے پر آپ اچھی طرح سے پھلا دیں اور کیمہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ لگائیں جتنا لگانا چاہتی ہیں زیادہ کھانا ہے تو زیادہ لگا لیں اگر مناسب آپ کو پسند ہے تو مناسب لگا لیں میں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں میں مناسب سا ہی لگا رہی ہیں کیمے کو اچھی طرح سے آپ پھلا لیں پیڑے پہ تاکہ کوئی سائیڈ اس کی رہ نہ جائے جہاں پہ کیمہ نہ سپریڈ ہو تو یہ ویسے بھی کچھے کیمے کا پراتھ ہے تو آپ اس کو جیسے ہی طوے پہ ڈالیں گی یہ سکڑنا شروع ہو جائے گا ویسے کیمے کو آپ پکا کے بھی لگا سکتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ کچھے کیمے کے پراتھے اور نان پسند کی جاتے ہیں تو میں اس کے اوپر دوسرا پیڑا رکھنے سے پہلے تھوڑا سا گی لگا رہی ہوں جس کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے اوپر سٹک ہو جائے گا اور پکانے میں بھی یہ ہستہ بنے گا اب میں نے دوسرا پیڑا اوپر رکھ کے اچھی طرح سے اس کو سیل گا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دونوں ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کی سائٹس کو سیل کر لیا اب میں اس کو مزید بیلنس سے بیلوں گی روٹی کو آپ اتنے ہی بیلیں کہ یہ پھٹے نہیں اور آسانی سے جو ہے اگر جہاں تک پھیل رہی ہے اس کو پھلالیں دوے کو آپ پہلے سے ہی اچھی طرح سے گرم کر لیں میں نے بھی تو اچھی طرح سے گرم کر لیا اب میں اس کی اوپر پراتھا ڈالوں گی پراتھے کی پہلے آپ ایک سائٹ کو اچھی طرح سے پکا لیں جس دس طرح اس کو نیچے سے ہیٹ پہنچے گی ویسے ہی یہ جو پراتھا ہے جو کہ کچھے کیمک ہے تو یہ سکڑتا جائے گا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے اور جو وہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تو یہ کیمہ سکڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پراتھا بھی سکڑے گا جب ایک سائٹ اچھے سے پراتھے کی پک جائے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں پراتھا پکنے کے ساتھ ساتھ شرنگ ہوتا جا رہا ہے پراتھے کی سائٹس کو چمٹے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے چیک کرتی رہے کہ یہ ایک جگہ سے پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا اور یہ میرا تو ایک سائٹ سے تیار ہو گیا تو میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے آپ جو تھوڑی سی سائٹ پک گئی ہے اس کے اوپر میں دیسی کی لگاؤں گی آپ جو مرسی لگائیں آئل لگائیں آم گھی لگائیں اور جب پراتھے کی دوسری سائٹ تھوڑی سی پک جائے تو اس کو اس گھی کے ساتھ ہی پلٹ دیں پراتھا پلٹنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ اس گھی میں پکا لیں فرائی کر لیں جب ایک سائٹ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جار پک جائے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں اور پھر دوسری سائٹ کو بھی اسی گھی میں اسی طرح سے پکائیں اور جہاں پہ آپ کو گھی کم زیادہ لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں پراتھے کی ایک سائٹ کا کلر تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو چک ہے اب یہ میں دوسری سائٹ پکا رہی ہوں اب میں پراتھے کو ایک دفعہ پھر اس کی سائٹ چینج کروں گی اور سائٹ چینج کرنے سے پہلے میں پراتھے کو اوپر تھوڑا سا گھی لگا لوں گی تاکہ اس کو فرائی کرنے میں آسانی ہو اور اس طرح سے یہ کرسپی بھی بنے گا اب جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں پراتھے کی دوسری سائٹ بھی گولڈن باؤن ہو چکی ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے پلٹ پلٹ کے پکا لیں اچھا جی پراتھا آل موسٹ ریڈی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کی کتنی اچھی شکل آئی ہے اور یہ دونوں سائٹ سے تقریباً گولڈن باؤن ہو چکا ہے اور آپ یہ تسلی کر لیں کہ اندر کیمہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہو تو آپ نے اس کی سائٹس چینج کرتے رہنے اور اب میں اس کو جو ہے سرون کے لیے نکالوں گی اور اس کو میں نے پلٹ پر سرون کے لیے نکال لیا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ لگا رہی ہوں دیسی اب میں پراتھے کے ایک پراتھ آپ کو ہٹا کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بن ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنا اور مجھے بتائیں کہ آپ کا پراتھا کیسا بنا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے اور میری فیملی کا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ